آج جو میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دن بہت یہ دن ہے یہ بہت غم کے ایام ہیں جو چل رہے ہیں اور کائنات کے ذرے ذرے میں جو ہے عشق مولا سے لے کے کائنات کے ذرے ذرہ جو ہے وہ گریہ کر رہا ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ معتم جو ہے وہ مجلس ہیں جو وہ بپا ہو رہی ہیں اس غم میں اور گریہ کیا جا رہا ہے اور گریہ سے اکثر ہم یہاں پر عام مشاہدہ جب کرتے ہیں تو لوگ اس گریہ کو بہت برے انداز سے سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ گریہ صحیح نہیں ہے حالانکہ اگر ہم عام مثال لیتے ہیں اور آج مشاہدہ ہوتا ہے زندگی کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے گریہ ہی کرتا ہے تو یہ ایک علامت ہے اس کی زندگی زندہ ہونے کی کہ وہ زندہ ہے اور اگر یقینا جب دیکھتے ہیں کہ بچہ رو نہیں رہا تو یہ ڈاکٹرز کو بھی ایک دم گمان ہونے رکھتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس میں زندگی کی کوئی رمک باقی ہے کہ نہیں کیونکہ یہ گریہ نہیں کر رہا تو لہٰذا گریہ ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کی زندگی کی وجود کو بتا دی کہ آپ زندہ ہیں تو لہٰذا جو ہماری زندگی کا جو ایک کہتے ہیں پروادگار عالم نے دنیا میں جو آغاز یہ کیا ہے وہ گریہ ہی سے کیا ہے انسان کے لیے تو لہٰذا گریہ کی بھی ایک انداز ہے گریہ جو ہے کس لیے کیا گیا اور کس طرح سے گیا گریہ کے جو ایک مرتبے بہت آستہ آستہ جو ایک ڈیفرنٹ جو دو وہ ہو گئیں کہ وہ اس کو بتا دیا گیا کہ اس گریہ کی کیا فضیلت ہے اور اس گریہ کی کیا فضیلت ہے اس گریہ کی کوئی فضیلت نہیں مطلب اس طرح کی بہت سے ایسے اس میں تخصیم کر سکتے ہیں ہم گریہ کو لیکن جو عظیم جو فضیلت والا گریہ ہے وہ محمد جو محمد علی محمد کے مسائب پر جب ہم گریہ کرتے ہیں تو وہ اس کی فضیلت بہت عظیم ہے اور اس گریہ کا جو فضیلت ہے وہ اس کی فضیلت جو ہے ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کے غم میں اپنے غم کو شامل کر لیتے ہیں اور ان کے غم میں اپنے آپ کو شریک کر کے جب گریہ کرتے ہیں تو اس گریہ کی اس آنسوں کی عظمت بہت پڑھ جاتی ہے اور اسی طرح سے جب ہم ان کی خوشیوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے تو یقیناً وہ خوشی ہماری زندگی کے لیے بہترین خوشی بن جاتی ہے تو لہٰذا گریہ جو ہے رونے کا ایک انداز جو ہے آپ کا کیونکہ یہ غم ایسے ہیں تو اس غم میں اس غم میں ہمیں اس طرح سے گریہ کرنا ہے کہ گریہ کے بہت سے انداز ہیں لوگوں کے کہ کوئی خالی مو بنا لیتا ہے اگر اسے رونا نہیں آرہا تو اس کا بھی ثواب عظیم پروادگار عالم رکھ لیا ہے اور کچھ زیادہ ہے کہ آنسوں سے روتے ہیں کچھ گریہ ایسا ہوتا ہے کہ آنسوں رخصار پہ آ جاتے ہیں کچھ گریہ ایسا ہوتا ہے کہ صدائیں بلند ہوتی ہیں کچھ گریہ ایسا انداز سے ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کو سینے کو اور اپنے سینے کو پیٹتے ہیں کچھ گریہ ایسا ہے کہ اپنے سروں کو پیٹتے ہیں یہ ایک انداز ہیں گریہ کے لیکن گریہ بحرال گریہ اور وہ گریہ جو ان معصومین اور کربلا کی ان بہتر شہیدوں پر جو گریہ کیا جاتا ہے تو اس کی کیا بات ہے اس کا جو آنسو ہے وہ اتنے عظیم آنسو ہیں کہ اس کی خریدار جو ہے وقاتمت زہرہ السلام اللہ علیہ اور وہ یقیناً ان ایام کے دنوں میں جو ہے وہ اپنے لہت اقتص سے جو وہ باہر آنے ہیں اور ہر اس جگہ پر پہنچاتی ہیں جو گریہ امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے جہاں مجلس بابا ہو رہی ہیں اور وہ جاتی ہیں بلکہ اس فرش عظیر جیسے ہی بیشتا ہے وہ میرے بی بی پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہیں اور جب کوئی گریہ کرتا ہے تو اپنے آنسو میں اس کے آنسو اس کے آنسو کو لے لیتی ہیں اپنے رومان میں اس کے آنسو کو لے لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اور دعا دیتی ہوئی اس مجلس عظیر سے اٹھتی ہیں کہ اسی طرح کے دنیا میں شاد و آباد رہے کیونکہ تو نے میرے حسین پہ گریہ کیا ہے اس کے غم میں تو شریک ہوا ہے تو گریہ اس کی بہت سے فضائل ہیں ان فضائل میں ایک گریہ وہ ہے جو گریہ اصل جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو قریب لانے کا اس کا تعلق جو ہے وہ پڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جب ہم گریہ کرتے ہیں محمد آل محمد پہ یا خاص طور پر کربلا کی اس شہدہ پہ حسین مظلومت کربلا پہ تو وہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یعنی اس ذریعے سے اس محبت سے سانسوں سے یقینا جب ہمیں روتے ہیں تو میرے نبی جو ہے وہ خود ہمارے قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ میرے ان سے گریہ کرو کیونکہ یہ میرے جو جوانانے سردار ہیں یہ میرے دو پھول ہیں دنیا نے یہ میرے دو پھول ہیں امام حسن و مرسان بہت جگہ نے اس چیز کو جو ہے واضح کیا ہے کہ ان کے لئے وہ پارہ جگریں اس چیز کو بتایا ہے کہ یہ کتنے میرے لئے دل کا سکون و قرار ہے یہ میرے حسن و حسین تو لہذا جب ہم ان کے غم میں ان کے غم میں روتے ہیں تو یقینا وہ خود با خود ہمارے قریب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہے گریہ معصومہ عالم کی تسکین کیا سبب ہے یقینا میری بیوی مادرِ گرامی شبیل و شبر کی مادرِ گرامی یقین ہے ان کو دل کو تسکین ملتی ان کو ہماری گریہ سے ان کے جو ہے ایک دل کو سکون ملتا ہے کہ کوئی میرے حسین کو جو ہے رونے والا موجود ہے جو گریہ کرتا ہے اس کے مسائب پہ تو ظاہر ہے اس چیز سے جب گریہ دیکھتی ہیں تو ان کو دل کو قرار و سکون محسوس ہوتا ہے اور گریہ ادائے حق کے پیغمبر ہے اور یقینا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے اپنے حق کو ادا کرنا ہے کہ گریہ کر کے محبت کرتے ہیں ان سے مہودت کر کے ہمیں جو ہے وہ اپنا اظہار کرنا ہے اور جب ہمیں اتنی محبت کا اعلیٰ درجہ پہ ہم جب پہنچ جاتے ہیں یقینا تو ہمارا دل جو ہے وہ جو ہے گریہ کرتا ہے اور ہمارے جو یہ گریہ جو ہے اس کی ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ گریہ جو ہے دل کو نرم بھی کر دیتا ہے اور ہمارا وہ جو ایک شخص ہے جو کردار ہے اس میں بھی تبدیلی لاتا ہے گریہ اقتدائی سیرت مرسلین ہے یعنی یہ مرسلین کا ایک بہترین اقتدائی سیرت مرسلین یہ سیرت میں سے مرسلین جو تھے وہ گریہ کر آئے ہیں انہوں نے بھی ان میں مظلوم کربلا کا جو کربلا کا واقعہ جو ان کے نظروں کے سامنے لائے گیا تو انہوں نے بھی اس پہ گریہ کیا ہے گریہ نزداق اجر رسالت ہے اس طرح گریہ تسکین قلب وہ معصومین ہے اگر ہم گریہ کرتے ہیں تو وہ گریہ اگر خود پیس پہ کرتے رہے اور گریہ کر کے باتاتے بھی رہے تو ان کے بھی جب ہم گریہ کرتے ہیں تو ان کے دل کو بھی اس کے تسکین ملتی ہے اور گریہ نسرت حسین ابن علی علیہ السلام ہے یعنی ہمیں اگر عبادت ہے یقینا ہم اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے یا وقت ہمارا کوئی ایسا ضائع ہو رہا ہے یہ بہترین عبادت میں ہے کیونکہ جب ہم مجلس عزا میں جب تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک گریہ کرتے رہتے ہیں وہ وقت جو ہے پرودکار عالم ہمارا عبادت میں شمار کرتا ہے اور گریہ آنسووں کا خریدار فقط پرودکار عالم ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہمیں شفاعت ملے گی یہ وہ رب ہمیں اسی کے بدل ملے گا جو ہم نے آنسو پر حسین مظلوم کربلا پہ جو تھے وہ ہم نے بہائے تھے اسی طرح سے آتش جہنم کو خاموش کر دینا کا ذریعہ ہے گریہ جو ہے وہ ایک آتش جہنم کو بھی خاموش کر دیتا یعنی کہ ہمیں مقصد یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے دور کر دیتا اور جنت کے قریب کر دیتا ہے یہ گریہ چشم گریہ بر حسین روز قیامت گریہ نہ ہوگا یعنی جو آنک دنیا میں رہ کر امام حسین مظلوم کربلا کی گریہ کرتی رہی وہ یقینا قیامت کے دن روئی گی نہیں وہ آنک اس بات سے مستدنا ہو جائے وہ اس چیز سے بچ جائے اور وہ ان چیزوں کے لئے گریہ نہیں کرے گریہ عشق محبوب پردگار یقینا یہ رب پردگار بھی اس گریہ کو پسند کرتا ہے اور اس کا محبوب ترین چیز گریہ کرنا ہے مظلوم کربلا کے گریہ کرنا ہے پترات عشق ملائک شیشے میں جمع کرتے ہوں یہ جو ہمارے آنسو ہیں جو عشق ہیں یہ ملائک شیشے میں اس کو جمع کر لیتے ہیں عشق ازہ زخیرہ آخرت اور ایک ذریعہ سواب کا یعنی یہ عشق ہمارے قیامت کے دن ایک زخیرہ ہوگا ہمارے لئے ایک بہترین زخیرہ ہوگا اور بے حساب جو بے حساب اس کا کوئی حساب نہیں ہو اتنا سواب ہے اس کا کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ ہوتی کہ اس کے لیمٹ کے اندر ہوگا کہ اتنے ٹک ملے گا ایک سال یا دو سال تین سال ایک لیمٹ ہوتی ہے سواب کی نہیں اس میں بے حساب اس کا کوئی تائین نہیں کر سکتے کہ پروادی کار اس کا اس کا کتنا عجر اور سواب عطا کرے گا یعنی اس چیز کی اہمیت ہمیں پتا چل جانا چاہیے اس بات سے عشق ازائی زخیرہ بھی اور اتنا بے حساب سواب ہے جس کا کوئی ہم کہتے ہیں کہ وہ حساب نہیں کوئی بتا نہیں سکتے کہ یہاں تک حساب ہے لہٰذا گریہ جو ہے ہمارے لئے بہترین اگر ہم دیکھیں تو اس میں سارا ہمیں میسج ملتا ہے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس گریہ سے کرنے سے کہ ہم اپنے پرودگار کو بھی رازی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی عبادت میں بھی جنس کو شمار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی گریہ کرنے سے وہ چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو پرودگار عالم نے منع کی ہیں اور گریہ کرنے سے یقیناً ہمارے دل نرم ہو جائیں گے تو یقیناً ہم برائی سے ہٹ جائیں گے اور نیکی کے راستہ اختیار کر لیں گے جس کے لئے یہ میسج دیا گیا ہے لہذا گریہ کو اس طرح سے اہمیت سے آپ غافل نہ رہے اس مجلس اعظام میں ضرور چاہیئے جتنا بھی جیسے بھی موقع ملے گریہ کریئے اور بیٹھ گریہ کریئے یہ بہترین ذریعہ ہے عبادت کا اور ہماری مقبرت کا لیکن ان تمام باتوں کے بہوجود میں آپ کو یہ بات کہوں کہ گریہ اگر ہم یہ مومن مومنا سوچ لیں کہ ٹھیک ہم نے گریہ کر لیا اور اس کے بعد ہم بریوزمہ ہو گئے دوسرے چیزوں سے اور جو احکامات ہمیں بتائے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لئے قربانی دی تھی اس کو اگر نظر انداز کرنے تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی یقینا جو گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم اس پر عمل سولہ نہیں کریں گی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو گریہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کریں وہ ربط کریں جسے جو کہ گریہ جو بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے امام حسین کی علامت ہے ربط حسین کی مستقل دعوت عمل ہے اور امام حسین کا ربط عمل سوہلہ سے ہے اور بے عملی سے نہیں ہے یعنی کہ ہم جن پر گریہ کر رہے ہیں ان کا عمل دیکھتے ہے تو ایک عمل ایسا نہیں دبا کے ساتھ دعا جس طرح فائدہ کرتی اسی طرح عمل کے ساتھ بہترین ہمیں وہ فائدے پہنچائیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے لہذا یہ دن ہے جو عشق کے لیے عشق جو رمی حسین کی بہانے کے دن ہیں مجلس میں جانے کے لیے مجلس بے کفن خاق پہ شبیر کا لاشا کیوں ہے مالک کوسر و تسنیم ہے پیاسا کیوں ہے فاطمہ زہرہ کے مقتل میں صدا آتی تھی میرے بچے کو بلا جنم کے مارا کیوں ہے جزا کریں محمد آئے محمد اچھل خراج مجل بہت شکریہ بہت ناظرین اب کچھ علامات ہیں بریک پر جانے سے پہلے آپ آ سکتے ہیں یزیدیت مردہ بات اس سے پہلے کیلیا کی اہمیت ہے اور کس انداز مارفت کے ساتھ یہ تمام عبادت ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا عجر بھی ہمیں ملے گا اور اس میں جو جو اس قسم کے جو نارے ہیں وہ تو ہم لگاتے ہی ہیں لیکن عملی طور پر کیا ہم نے واقعی یزیدیت کو مردہ بات کہا ہے یا نہیں تو یہ اسی انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی جو آدات تھی یا جو بدصفات تھی اس سے ہم کنارہ کشی اختیار بدصفتی بتائی جاتی ہے وہ یہی کہ وہ شراب نوش تھا ہمیشہ نشے میں دھوت رہتا تھا تو ایسے حالات میں جہاں ماہ محرم بھی ہے اور ہمارے لئے بہترین یہ پیغام ہے کہ ہم یہ مقصد لے کے ان آیام میں داخل ہوں اور ان مقصد کے ساتھ ان آیام سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے نکلیں کہ اس قسم کی جو بری لانت اگر ہم خدا نہ خاص آیا یا ہمارے کسی گھر والے یا کسی ہمارے عزیز عرب میں سے بہن بائی میں سے اگر کسی کو یہ لط یا عادت پڑھ چکی ہے تو یہ بہت بڑا ایک حمد کی نرم ہے اور بہت ہی حوصلہ ملتا ہے جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کہ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو اندر کا نفس ہے یا جو اندر کی اس قسم کی یزیدی صفت ہے اس کو نکال باہر کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بعض اوقات جو تہوار ہیں پچھلی دن آپ نے دیکھا کہ بڑی عید پر کراچی جو اس قسم کا حادثہ ہوا کہ کچھ لوگ شراب پی کے ہلاک ہو گئے اور بد نصیبی ایسے کچھ حکمران بھی ہیں جو ان کی پشپنائی کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کی پکڑ دکڑ یا ایسے ادارے جن کو ان کی پکڑ دکڑ کے لیے رکھا گیا ہے یا اس کی خاتمی کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہئے تو وہ اس سے بلکل کاسے رہتے ہیں لیکن یہاں پر وہ اپنی جگہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے عمال کے خود جواب دے ہوں لیکن دوسری طرف جو لاکھوں مجالس پاکستان میں اور دنیا بھر میں برپا ہوں گی تو کیا ان مجالس میں بیٹھنے والے ایک بہت بڑا انقلاب ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی انقلاب کا نعرہ لگائے اور کسی کے سہارے کوئی چینج یا تبدیلی ہمارے ملک میں یا معاشرے میں شراب نوشی ہے اس سے ہم ان دنوں میں ایک ایسا تہیہ کر لے کہ یہ زید کی صفت تھی ہم نے یہ ہرگز اگر اسمال کر چکے ہیں اس پر توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کیونکہ ان ایام میں کیا ایسا انصر ہے یا کیا ایسا پہلو ہے جو ہمیں آپ نے توبہ کی اور حسین لشکر میں قیام کیا اور حسین لشکر کو جوائن کر لیا تو بھی تمام ان کی جو پچھلے گناہ تھے وہ معاف کر دیئے گئے اور پھر ہم سب رہتی دنیا تک ان کو حور علیہ اسلام پکاریں گے تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم کہاں جائیں اور اگر ہم یزیدیت مردہ بات کہتے ہیں تو پھر حقیقی معنوں میں یزیدیت مردہ بات کہہ کر لوگوں کو دکھائیں بھی ایک کولر ہے پاکستان سے اسلام علیکم اسلام علیکم شاید ان کی کول ڈراپ ہوگی آپ واپس آ سکتے ہیں اور جب ہم پاکستان کی بات کر رہے کل ناظرین نے خبر سنائی تھی کہ مولانا غلام رضا کی ایک رہائی ہونا تھی اٹھارہ سال کے بعد ان کی رہائی عدالت حکم کے مطابق ہونا تھی لیکن یہاں پر رہتی دنیا تک جیسے بات ہو رہی ہے کہ یزید یزید جیسے رہتی دنیا تک رہیں گے تو ایک یزید جیسا پنجاب حکومت میں بھی موجود ہے جس کا نام شباز شریف ہے اور اس نے ہیلے بہانے ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور عدالتی حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے اور مولانا غلام رضا کی رہائی کے لیے ابھی بھی کیمپ جلد پر دھرنا جاری ہے وہاں پر سینکڑوں مومنین موجود ہیں جو مولانا صاحب کی استقبال کیلئے آئے تھے لیکن کل ان کی رہائی کا حکم عدالتی حکم ہو چکا لیکن ابھی تک پنجاب حکومت ہیلے بہانے کر رہی ہے اور ان کی رہائی ممکن نہیں ہو پا رہی تو ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام ہے بعض اوقات کوشش کے باوجود اگر آپ نہ مل پائیں یہ آپ کی بات دنیا تک آنی ار نہ ہو جائے لیکن پھر بھی جن کے لیے آپ یہ دن منا رہے ہیں جن کے یزید کی جو فوج تھی ان لوگوں نے بھی گریہ کیا لیکن عملی طور پر وہ ابھی تک یزید کے شکنجے میں موجود تھے یعنی گریہ کے بعد بھی ہمیں وہ رہائی جب تک وہ عملی طور پر رہائی اگر یزیدیت سے ہمیں نہیں ملی تو اس گریہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ایک والر ہے اسلام علیکم جی میربانی محمد یعکوب صاحب بہت شکریہ جزا اللہ جزا اللہ صاحب اپنے آپ کو اللہ تعالی اللہ تعالی رسول اور اہل بیعت سے پیار کر کے اور شیطان کو میشہ لرز بہتے رو جو 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 بولتا ہے غیبت کرتا ہے بھالا اخلافی کرتا ہے چوری کرتا ہے جس جیسے آدمی کے اندر یہ صحت ہے وہ اللہ 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 رسول سکتے دیکھ سکتے لیکن مول نہیں سکتے سچائی کو مول اور آگا کے اپر کھالا ہو رہا یہ آباد دا فروس اس کو مول لے گیا اور اس کے اپر چل کر اپنی سندگی کو سٹائل گو اور اللہ کے ساتھ ہو جاؤ رسول کے ساتھ ہو جاؤ کلمہ پھلو اور کلمہ آپ کو پتائے گا کلمہ کے اندر کیا ہے اور آپ کو کیا منا کلمہ پھلنے سے آدمی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور اللہ نے ان کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جب پھلے پیار ایسے ثابت ہوتا ہے جیسے نبی ثابت کرتے ہے بات یہ کہ نبی بن نہیں سکتا جب تک اللہ کے ساتھ پیار نہ کرے اور پیار کو ثابت نہ کرے ثابت کرنے سے نبی بن جاتا ہے تو اللہ سے پیار کرو اور اللہ بالکل امار نظریق ہے اپنے اندر ہی دیکھنے کی کوشش کرو اور انشاءاللہ تر پیش جائے گا اللہ نے بندے کو کیا بلایا کیا کچھ دیا ہے یہ دیکھنے اور لیلے کا مسئلہ یہ اللہ نے دیا ہے اور ہم لوگوں کو سوچ کرنا چاہیے اور یہ ریعت کو مجھا بات کرنا چاہیے اور ہر زمانے میں اپر کے ہر گھر میں ہے جو بات کو نہیں ملتے ملتے شکریہ جاتا جزا اللہ اللہ حافظ بہت مربانے بہت اور اس کو جگہ جگہ آپ کے ساتھ مد مقابل جب آپ ہوں گے اور اگر آپ سچے حسینی ہیں تو پھر آپ اس کو شکست بھی دیں والد میں اچھا رہا تھا کہ ہم یزید مرزاباد صرف اسی صورت میں سب سے اچھا کر سکتے کہ اپنا کردار ایک شیعت اہل تشیعیو اپنا کردار ایسا بنالے کہ وہ خود ہی یزید کے اور یزیدی اتیت کے چاہنے والوں کے موں پہ ایسا تماشا ہو کہ ہر اہل تشیعیو جب اپنے آپ کو پیش کرے جب وہ سامنے آئے تو دوسرے خود رش کھائے کہ یہ حسینی کاروان کے جو نمبر ہے وہ ایسے ہوتے ہے تو میرا خیال ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا بہترین بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر بڑی مہربانی رحیم رضا صاحب لوٹن سے بہترین پیغام آپ کا ایک اور کالر اسلام علیکم جی شاہ صاحب بہت شکریہ رنگین اور سادہ داستان حرم نہائیت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل بہا بہا جب اللہ نے کہا کر تھا فدین و بزا بن عظیم کے ہم نے اس قربان کو بڑی کرمانی بدل دیا وہ بڑی کرمانی حسین کی تھی زم زم جن سے منصوب ہے حضرت اسماعیل علیہ 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 اور پھر اس انہی کی کرمانی کو مکمل کیا حسین علیہ 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 ہائیڈرالوجی میں کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چشمہ دو سے اڑائی سو برس تک رہتا ہے اس کے بعد خوش ہو جاتا ہے خواب پرفیلے پہاڑوں کی درمیان سے نکلتا ہو لیکن دنیا میں تین چشمہ ایسے ہیں جو شروع سے لے کر اسی رفتار سے آج تک بہہ رہے ہیں دوسرا کاشان میں حضرت سلیمان علیہ 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 اور تیسرا حضرت امام رضا علیہ 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 جس رفتار سے یہ چشمہ اگلے تھے اس رفتار سے آج تک جاری اور قیامت جاری رہیں گے حسین نصر سے دیکھئے رمضان ہے حضرت سلیمان سے کاشان کا چشمہ ہے جس نصر سے یہ سلسلے ان کے سکتا ہے یزید مرزا بات کہنے سے ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن قدرت نے ایسا انظام کہا کہ حسین کے سامنے کوئی ٹکر کوئی لینے والا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں اس کے سزا دے دی اور اس کے سزا قیامت کے رو جو جو دینا ہے وہ باقی ہے بے شک یہ حسین کی ان پرشے کے دنوں میں آپ کے سامنے ناظرین کو پرشہ پیش کرتا ہوں جزا اللہ آپ کی شہادت کے دن ہی ہے یہ سمجھئے کہ آنے والے دن جو بھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محرم کی پاکیز کی اس قدس اور اس رفت اور اس بلندی کا خیان رکھنے کی توفیق دے جس کا یہ متقاضی ہے جس کا یہ مستحق ہے اور جو اس قربلا میں امام صلی اللہ نے اپنی قربانی دے کر جو اسے بلند پالا رکھا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرم کا صحیح قدس صحیح قدس برقرار رکھنے کی توفیق دے آپ اپنے جو ہمیں یاد بہت مربان شاہ صاحب جزاک اللہ مقصود حسین صحیح صاحب تھے ناظرین ہماری صاحب وار فور سے اور بلکل صحیح کہنا ان سے پہلے رحیم رضا صاحب کبھی یہی میسیج کہ ہم سب اپنا تو اس سے بہتر اور کیا تبلیغ ہوگی واپس آکے بات کرتے ہیں صبح غم میں ہمارے ساتھ رہیے